چیف جسٹس کے ساتھ آفتی ریکرڈ گفتگو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا چیف جسٹس نے کہا اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قبول نہیں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزی ساکی صحافیوں سے غیرسمی گفتگو سے مطالق سیکیٹری چیف جسٹس کا علامیہ جاری کسی رکنیا اسیمبلی کو اہاتہ قومی اسیمبلی سے گرفتار نہیں کیا گیا سپیکر قومی اسیمبلی نے سی سی ٹی وی کیمرو سے پوری صورتحال کا جائزہ لے لیا گورنرز انکہ ایم کیم کے راکین قومی اسیمبلی اور سینیٹرز کے احساس میں شائعہ متحدہ کا موجودہ صورتحال میں وزیراعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار پیچئے ارکان کی گرفتاری پر قوبے سبلی میں ہنگامہ راہنما تحریک انصاف علی محمد خان برس پڑے گرفتاریوں کو جمہوریت کا نامائی کراتے دیا سمیتاروں کے خلاف وارٹیکل چھے کے تحت کاروائی کے مطالبہ کہا یہ جمہوریت پاکستان اور آئین پر حملہ ہے رات کے اندھرے میں پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی گئیں رات ارکان اس پارلیمنٹ میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے آرٹیکل سکس لگانا ہے تو پارلیمنٹ پر دھاوہ بولنے والوں پر لگائیں خواج آصف کی علی محمد خان کو جواب کہا جب آپ کہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں تو کیا رد عمل آئے گا کیا پاکستان کا وجود ایک شخص سے نتی کیا جا سکتا ہے رات جو ہوا قانون کے مطابق ہوا واقعہ جلسوں میں استعمال کی گئی زبان کا رد عمل ہے یہ سیاست ہے رنگ باسی نہیں چلے گی خواج آصفی تقریر کے قرآن و آفردشن کا شور شرابہ رانہ تنویر نے کہا علی محمد جتنے چیخے ہیں اپنے بہنی کو سمجھایا ہوتا تو حالات یہ نہ ہوتے وزیر اطلاعات اتطار نے کہا انہوں نے ماسی میں کوئی سبق نہیں سیکھا پارلیمنٹ لوجز پر چھاپا سپیکر ان ایکشن سخت نوٹیس گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤ کی فوری رہائی کا حکم ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا اعلان سپیکر کی طلبی پر آئی جی سمیت دیگر پولیس حکام پیش سردار ایہ صادق نے کہا رات کے واقعے پر ایکشن لیں گے خاموش نہیں رہیں گے سٹینڈ لینا پڑے گا ساری ویڈیوز منگوالی ہیں سپیکر شیمبر میں تمام سیاسی جماعتوں کی خیادت کو بلا لیا ذرائع کے مطابق سپیکر نے سیسی ٹی وی کیمرو سے پوری صورتحال کا جائزہ لیا کسی بھی رکن کو قومی اسمبلی کے ہاتھے سے گرفتار نہیں کیا گیا ہم نے کوئی معاپی نہیں مانگی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بلکل ٹھیک ہے جہاں تک جو جرنلس سے ریلیٹڈ الپاس تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دلداری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرتی جرنلس سے ریلیٹڈ ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے کونسی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ ساتھ کے بجائے ساڑھ آٹھ بجے آپ اگر پروگرام چلاو تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مضمت کریں گے تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑی ہو گئی صحافیوں کے سوا تمام بیانات کی کھل کر ہمائے چیئرمن پی ٹی آئے بریسٹر گوھر نے کہا علی امین گنڈاپور کے صحافیوں سے متعلق بیان پر معذرت کی باقی کسی بیان پر معذرت نہیں کی آج کا دن پی ٹی آئے نہیں بھولے گی کون سے ملک میں جلسہ ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے کے ختم کرنا جرم ہے پولس نے بریسٹر گوھر کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا چیئرمن پی ٹی آئے رہا آج ہماری باپ بہن بیٹیوں کا لحاظ نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں بچے گا یہاں آج کہہ رہے ہیں کہ فوج سبب فوج سبب مر رہے ہیں آپ بات کرنے کے لیے اندر خانے پیر پڑھتے ہیں مافیا مانگتے ہیں منتے کرتے ہیں آپ پھر باتیں کرتے ہیں کہ آپ میریٹ کی بات کر رہے ہیں عرشد شریف آپ نے مروا دیا آپ تھی سیاست کے لیے ایک بوگر بے گناہ آدمی کو شہید کر دیا پھر کہتے ہیں کہ ہم بات نہ کریں چیگ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا اب میریٹ کی بات ہوگی چیئرمن صاحب ان کو اقتدار دے دیں یہ جس زبان سے استعمال کر رہے ہیں باتیں جو ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں جو خواتینوں کو جس نام سے پکار رہے ہیں اگر تقریر میں ماں بہن بیٹی کا خیال کیا ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو کل ہوا ہماری ماں و بہنوں کو کچھ بولیں گے تو خاموش نہیں رہیں گے سینیٹر فیصل وارڈا کے وانے پالا میں دھوان دھار قطاب مانی پی جائے پر تنقید کہا کل تک پی جائے نیب ترامیم کے خلاب تھی آج انہی ترامیم سے ریلیف لے لیا آج کہتے ہیں فوت سے بات کرنے کو تیار رہی اور بات کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں اندرخانے پیر پکڑے جاتے ہیں معافیہ مانگتے ہیں آپ ملک کو توڑنے کی بات نہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے چیرپین نے فلکناس سے معافی مانگوانے کا مطالبہ چیرپین سینیٹ نے الفاظ حضف کیے حکومتی ارکان نہ مانے تو چیرپین نے فلکناس کو دو روز کے لیے معاتل کر دیا وزیراعلا کے پی علی امین گرنہ پور پشاور پہنچ گئے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھے پی ٹی آئی کا جمعہ کو ملک پھر میں احتجاز کا اعلان واضح کیا ہماری جنگ شروع ہو گئی مضاحمت کریں گے علی امین گرنہ پور نے کہا آئین کی بالا دستی کی جنگ جاری رکھیں گے وزیراعلا نے اپنی گمشدگی پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا میڈیا سے گفتگو میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا نو ستمبر سیاہ دن تھا بغیر وارنڈ نکاب پوشوں نے ہمارے میمبر اٹھائے سپیکر کا سٹوڈین تھے پھر گرفتاریاں کیوں ہوئیں یہی حالات رہے تو سماجی دھماکہ ہونے والا ہے حصد کیسر نے کہا جلسے کا اینو سی دے کر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں حکومت نے توہین عدالت کی آئی جی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درش کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے گرفتار اہنما جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے شیرف ظلمروز اینکوریشی آمیڈوگر اور دیگر کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ایٹی سی عدالت نے فیصلہ سنا دیا شیب شاہین کی تھانا نوم کے کیس میں جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم اسلامباد میں پر ام جلسہ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج تھانا سنگ جانی میں درج مقدمے میں محمود اچکزئی اور علی امین گنڈا پور بھی نامزد پی ٹی آئی رہنماوں کے خلاف تھانا نون میں درج مقدمے کی کاپی سامنے آگئی انصداد دشتگردی سمیت گیارہ دفعات شامل پی ٹی آئی کے خلاف تھانا سی ٹی ڈی سمیت تھانا سنگ جانی میں چار الگ الگ دشتگردی کے مقدمات درج کیے گئے اسلامباد ہائی کوٹ نے آئی جی سے شویب شاہین کی گرفتاری کے دستاویسہ طلب کر لی چیف جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا جی آئی جی صاحب کدھر ہیں شویب شاہین آئی جی نے بتایا وہ اس وقت ای ٹی سی میں ہیں چیف جسٹس نے کہا پٹیشن پر مناسب حکم نامہ جاری کریں گے قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے ہم سب اس کے قائل ہیں اور ریسٹ اشور کہ جہاں پہ زیادتی ہوئی ہم اپنی گلتی بھی مانیں گے اس کی درست کی بھی کریں گے لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں آج اداروں کو اداروں کے سربراہ کو آرمی چیف کو اداروں کو اور خواتین جو لائیو باتیں کی جاری ہیں کیا یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے تو یہ اس کو خدا کے واسطے اس پاپولیرٹی کو سمالیں نہ کل کے واقعے سے ملک کو فائدہ ہوا ہے اور نہ اتوار والی تقریر سے اور نہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے پیپس پارٹی ایمکیم اور جی آئی کی ارکان پارلیمنٹ اتواروں نے جواب دیا اگر زیادتی ہوئی تو غلطی مانیں گے درستگی بھی کریں گے قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے کیپی اسمبلی کے باہر پیٹی ای ارکین کا گرفتاریوں کے خلاف احتجاج وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کیپی اسمبلی میں اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قراردات منظور آپوزیشن اور حکومتی ارکین میں نعرے بازی قراردات میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف کارروائی کی مزمت وزیرالہ علیہ امین گرنپور کی تقریر کے خلاف صحافیوں کا احتجاج کیپی اسمبلی کی پریس گیلری سے صحافیوں کا وک آؤٹ علیہ امین گرنپور کے خلاف اسمبلی ہال کے سامنے نعرے بازی علیہ امین گرنپور سے مافی کا مطالبہ صبحائی وزراء صحافیوں کو منانے پہنچے یقین دہاری پر صحافیوں نے بائیک آؤٹ ختم کر دیا ہمیں چاہیے کہ اپنی the country should come first not people's party not PTI not افلانی پارٹی ڈیمکلانی کا پارٹی ملک ہے اس کے عوام خوشحال ہیں تو یہ ملک آگے جائے گا ہم مزید افورٹ نہیں کر سکتے اس قسم کا ماحول یہ ماحول ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کی ایکانومی کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے حکومت ہوش کے ناخن لے ملک ہوگا تو سب ہوگا ظلم کب تک کریں گے ملک میں مزید اوٹ پوٹ برداشت نہیں کر سکتے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی گھنگرچ کہا رات پارلیمنٹ کا وقار بری طرح مجروح ہوا حکومتی جماعتوں نے اس کی مذہبت تک نہیں کی لگتا ہے حکومت عوامی نہیں ذاتی مفادات کی تگو دو میں لگی ہے جلسہ تھا کوئی سینما شو نہیں جو وقت مقرر کیا گیا مت نفرنتیں پیدا کریں نون لی کے سینٹر عرفان صدیقی بولے آپ سیاسی پارٹی ہیں تو سیاسی پارٹی والا کردار ادا کریں آپ پیٹرل بام سے باہر نہیں آ رہے سندے سپلی میں وزیراعلا کے پی علی امین کنڈا بھر کے خلاف گرارداد مصمت کسرت رائے سے منظور علی امین کے الفاظ کی سخت الفاظ میں مصمت گرارداد میں الیکشن کمیشنر متعلقہ ادارے سے علی امین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ سینئر صبائے وزیر شرجل نامیمن نے کہا آپ کو لگتا ہے ان کی ذہنی تواصن ٹھیک ہے ان کے آدھے لیڈر معافیہ مانگتے پھر رہے ہیں ملک کی حالت کا سمیدار جیل میں بیٹھا شخص ہے چار سال نالائکوں کے ہاتھ حکومت رہی چالیس سالہ ترقی کو چار سال میں تباہ و برباد کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نوازکا پارلیمانی سیکرٹری سے خطاب کہا سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنے کا رجان ڈالا گیا شہباز شریف دور کی محنت چند سالوں میں تباہ کر دی گئی ماضی میں حکومتی روائیوں سے عوام کا اعتماد کم ہوا پنجاب میں ایشیا کے نرخ کم ہیں دیگر صوبوں کا حال آپ جانتے ہیں ادھر پنجاب میں چالیس ہزار کسانکارڈ کی ترسیل کا آغاز گرین ٹریکٹر سکیم ایگری کلچر گریجویٹس انٹرنشپ ٹیوب ویل سولرازیشن منصوبے جل شروع ہوں گے سینیٹر شایری رحمان نے ارسا ایکٹ ترمیم کو صوبائی حقوق پر حملہ قرار دے دیا ترمیم مسترد کرنے کا اعلان سینیٹی جلاس میں کہا یہ ترمیم خلاف آئین ہے سندھ میں کہت سالی ہے سندھ کا ہر باشندہ کہہ رہا ہے ہم پانی سے محروم ہیں آسفہ بھٹو کو یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے پر تشویر معاملہ کو بھی سپلی میں اٹھا دیا نکتہ اعتراض پر کہا یوٹیلیٹی سٹورز کی بند سے پچیس ہزار ملاسمین بے روزکار ہوں گے ویواہی وسیر آنہ تنبیر نے کہا یوٹیلیٹی سٹورز بند نہیں کیے جا رہے ری سٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشافرت کے بعد فیصلہ ہوگا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے جیپینی سفیر کی ملاقات دو طرف تعلقات اور تجارت پر گفتگو جیپینی سفیر نے کہا جیپین کے سرماکار پاکستان میں سرماکاری کرنا چاہتے ہیں وزیراعلا بولے جیپین کو عام برامت کرنے کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے وزیراعلا بولوچستان کا پشین کے تمام بند سکول چودہ دسمبر تک کھولنے کا حکم آساتھ ازا کی کمی پوری کرنے کی حیداد سرفراز بگتی کی پشین میں خبائلی امیدین اور عوام سے ملاقات کہاں عوام کے مسائل حل کریں گے پشین کو مارڈل ٹاؤن بنائیں گے پشاور ہے ایک اوٹ کے جڈز کی تعداد بڑھا دی گئی جڈز کی تعداد بیس سے تیس کر دی گئی صدر مملکت کی منظوری کے بعد دوڑیفیکیشن جاری پدھر سپٹیم کو جڈز کی تعداد بڑھانے کا ترمیمی بل کافی اے سفلی میں پیش ڈیپٹی سپیکر کافی اے سفلی نے بل کائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا پہمود اچک سہی نے بل کی مخالفت کی توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں یوسف رضا گلانی نے نیب اور عدالت کا دارہ اختیار چیلنج کر دیا احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 ستمبر تک ملتوی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس اور بریت کی درخواست پر سمات بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی عدالت میں پیش وکلا کی ادم دستیابی کے باعث ریفرنس کے آخری گواہ میاں عمر ندیم پر جرہ نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئے کی بریت کی درخواست پر بھی دلائل نہ دیے جا سکے مزید سمات 12 ستمبر تک ملتوی سپیشل جج سینٹرل اسلامباد نے توشا خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا سولہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم بانی پی ٹی آئے کا کہنا ہے آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مزاکرات کی دروازیں بند کر رکھے ہیں چھے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کی اجازت دے رکھی تھی علی امین گنڈا پر سے متعلق سوالات پر بانی پی ٹی آئے نے کہا علی امین گنڈا پر نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں علی امین کے بیان پر معافی مانگتے والے بزدل اور ڈر پوک ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے فیصل وارڈا سے متعلق سوال پر بولے فیصل وارڈا کن کا ماؤت فیس ہے سب کو پتا ہے عرشت شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا